اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید المرسلین و خاصم النبیین اما بعد صحیح بخاری باپ کتاب فرض الخمس فرض الخمس خمس کے فرض ہونے کا بیان حدیث نمبر تین ازار اکیان نبیان اردو ترجمہ خمس کے فرض ہونے کا بیان حمس عبدان نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبر دی انہیں یونوس نے ان سے زہری نے بیان کیا انہیں زید العابدین علی بن حسین نے خبر دی اور انہیں حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے خبر دی کی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا جنگ بدر کے مال غنیمت سے میرے حصے میں ایک جوان اوٹنی آئی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک جوان اوٹنی خمس کے مال میں سے دی تھی جب میرا ارادہ ہوا کی فاطمہ رضی اللہ عنہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کروں تو بنی قین قاہ قبیلہ یہود کے ایک صاحب سے جو سنار تھے میں نے یہ تیہ کیا کہ وہ میرے ساتھ چلے اور ہم دونوں ازخر غاس جنگل سے لائیں میرا ارادہ یہ تھا کہ میں وہ غاس سناروں کو بیچ دوں گا اور اس کی قیمت سے اپنے نکاح کا ولیمہ کروں گا ابھی میں ان دونوں اوٹنیوں کا سامان پالان اور تھیلے اور رسیاں وغیرہ جمع کر رہا تھا اور یہ دونوں اوٹنیاں ایک انساری صاحبی کے گھر کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں کہ جب سارا سامان فراہم کر کے واپس آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میری دونوں اوٹنیوں کے کوہان کسی نے کاٹ دیئے ہیں اور ان کے پیٹ چیر کر اندر سے ان کی کلیجی نکال لی گئی ہے جب میں نے یہ حال دیکھا تو میں بے اختیار رو دیا میں نے پوچھا کہ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے تو لوگوں نے بتایا کہ حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے اور وہ اسی گھر میں کچھ انسار کے ساتھ شراب پی رہے ہیں میں وہاں سے واپس آ گیا اور سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدمت میں حاضر ہوا آپ کی خدمت میں اس وقت زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے آن رضی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ میں کسی بڑے صدمے میں ہوں اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریابت فرمایا علی کیا ہوا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے آج کے دن جیسا صدمہ کبھی نہیں دیکھا حمزہ رضی اللہ عنہ نے میری دونوں ہوتنیوں پر ظلم کر دیا دونوں کے کوہان کٹ ڈالے اور ان کے پیٹ چھیر ڈالے ابھی وہ اسی گھر میں کئی پا یاروں کے ساتھ شراب کی مجلس جمعے ہوئے موجود ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر اپنی چادر مانگی اور اسے اوڑ کر پیدل چلنے لگے میں اور زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ بھی آپ کے پیچھے پیچھے ہوئے آخر جب وہ گھر آ گیا جس میں حمزہ رضی اللہ عنہ موجود تھے تو آپ نے اندر آنے کی اجازت چاہیے اور اندر موجود لوگوں نے آپ کو اجازت دے دی وہ لوگ شراب پی رہے تھے حمزہ رضی اللہ عنہ نے جو کچھ کیا تھا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ملامت کرنا شروع کی حمزہ رضی اللہ عنہ کی آنکھیں شراب کے نشے میں مخمور اور سرخ ہو رہی تھی انہوں نے نظر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا پھر نظر ذرا اور اوپر اٹھائی پھر وہ آنے صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں پر نظر دے گئے اس کے بعد نگاہ اور اٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناف کے قریب دیکھنے لگے پھر چہرے پر جمع دی پھر کہنے لگے کہ تم سب میرے باپ کے غلام ہو یہ حال دیکھ کر آنکھ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محسوس کیا کہ حمزہ بلکل نشے میں ہیں تو آپ وہیں سے الٹے پاؤں واپس آ گئے اور ہم بھی آپ کے ساتھ نکل آئے حدیث نمبر تین ہزار بان نبے اردو تجمع ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ ویسی نے بیان کیا کہا کہ ہم سے ابراہیم بن سعید نے بیان کیا ان سے سالہ بن قیسان نے ان سے ابن شہاب نے بیان کیا انہیں عربہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے خبر دی اور انہیں ام المومنین عیشہ رضی اللہ عنہ نے کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بقر صدیق رضی اللہ عنہ سے مطالبہ کیا تھا کہ آن عزیز صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ترکے سے انہیں ان کی میراز کا حصہ دلایا جائے جو اللہ تعالیٰ نے آن عزیز صلی اللہ علیہ وسلم کو فیع کی صورت میں دیا تھا جیسے فدق وغیرہ حدیث نمبر تین ہزار تیران نوے اردو ترجمہ ابوبغ صدیر رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آن عزیز صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں فرمایا تھا کہ ہمارا جروہ انبیاء علیہ السلام کا ورسہ تقسیم نہیں ہوتا ہمارا ترکہ صدقہ ہے فاطمہ رضی اللہ عنہ یہ سن کر غصہ ہو گئی اور حضرت ابوبغر سے ترکہ ملاقات کی اور وفات تک ان سے نہ ملی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چھ مہینے زندہ رہی تھی رضی عیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے آن عزیز صلی اللہ علیہ وسلم کے خیبر فدق اور مدینہ کے صدقے کی براست کا مطالبہ حضرت ابوبغر صدیق رضی اللہ عنہ سے کیا تھا حضرت ابوبغر رضی اللہ عنہ کو اس سے انکار تھا انہوں نے کہا کہ میں کسی بھی ایسے عمل کو نہیں چھوڑ سکتا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کرتے رہے ہوں عیشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر آن عزیز صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ کا جو صدقہ تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو اپنے اہد خلافت میں دے دیا البتہ خیبر اور فدق کی جہادات کو عمر رضی اللہ عنہ نے روک رکھا اور فرمایا کہ یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہیں اور ان حقوق کے لیے جو وقتی طور پر پیش آئے یا وقتی حادثات کے لیے رکھی تھی یہ جہادات اس شخص کے اختیار میں رہیں گی جو خلیفہ وقت ہو زہری نے کہا چنانچہ ان دونوں جہاداتوں کا انتظام آج تک بزریہ حکومت اسی طرح ہوتا چلا آتا ہے یہ تھی صحیح بخاری باپ کتاب فرضی الخمس کی حدیث نمبر تین ہزار اکیان نبے سے تین ہزار پیران نبے کا اردو تجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس حدیث کی ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما آمین یا رب العالمین